باریک اور موٹے رشم کپڑے لباس زیور اب ایک گھر کے اندر کیا کچھ ہوتا نا ہم سب چیزوں کی بات ہو رہے ہیں یلبسون من سندس و استبرق متقابلین باریک اور گاڑے رشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے پھر پھلوں کے غلافوں سے کپڑوں کا نکلنا ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طوبہ کیا ہے فرمایا یہ جنت کا ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت سو سال کے برابر ہے اہل جنت کے کپڑے درخت کے پھلوں کے چھلکوں سے برائے جائیں گے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے تو پھر کیا وہی پہنیں گے بار بار موٹیوں کے ہار ہوں گے جو آتا ہے نا و لباسهم فیہا حریر یلبسون اصابر من ذہبم و لعلع و لباسهم فیہا حریر ان کے جو کنگن ہیں وہ سونے اور موٹی کے ہوں گے موٹیوں کے ہار بھی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا میں نے دیکھا اس میں موٹیوں کے ہار بھی ہیں سونے کی کنگیاں اہل جنت کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کی خوشبودار لکڑی ہوگی پھر رومال ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے کپڑا ہدیئے میں پیش کیا گیا تو ہم اسے چھونے لگے اور حیرت زیادہ ہوگی کہ اتنا نرم فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے آپ نے فرمایا جنت میں سعید بن معاذ کے رومال اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں بخاری کی روایت ہے پھر برطن کیسے ہوں گے سونے چاندی اس کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے گا اور آنکھوں کو لذت بخشے گا وہاں تم ہمیشہ رہو گے اور کوب جو ہے جس میں نہ کان ہو نہ کنڈا یعنی ہوتا ہے نا کپ اٹھانے اس طرح نہیں اور اباریک وہ پیالہ جس کے اندر وہ کپ کا کنڈا ہوتا ہے نا وہ لگا وہ چاندی اور شیشے کو برطن سورت الدہر میں آتی اس کے ڈسکرپشن وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِنْ فِدَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِدَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا پھر مشروب اور برطن خود پاس آ جائیں گے آٹومیٹیکلی خودی جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برطن جیسے وہ اباریک جو ہیں جس میں وہ ٹونٹی بھی ہوتی نا آگے اور پیچھے ہینڈل ہوتا ہے سراہی جیسا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ پی لے گا پھر وہ برطن واپس اپنی جگہ چلا جائے گا جنت کے خادم وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانُمْ مُخَلَدُونِ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُؤَمْ مَنْثُورًا اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ بکھرے بے موتی بہت ایفیشنٹ سرونٹس ہوں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مشرقین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے کم ترجہ کا جو جنتی ہوگا اور اس کے ایک ہزار خادم ہوں گے ہر خادم ایسے کام پر معمور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُؤَمْ مَنْثُورًا بکھرے موتی لگیں گے پہلا کھانا جنت کا کونسا ہوگا فشکی کلیجی ہوگا اس کا بڑا وہ ٹکڑا اہل جنت کی زیافت خَبِدُ الْحُوت صرف خواہش کرنے پہ ہی کھانا مل جائے گا جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے پرندہ کھانے کی خواہش کریں گے وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیے ہوئے صورت میں آگرے گا اور پرندے بھی موٹے موٹے ہوں گے اور جیسے چاہیں گے اس طرح کے پرندے آئیں گے اور اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے اونٹوں کی گردنوں کے برابر جو درختوں میں چرپ پھر رہوں گے پھر یہ ہے کہ کھانا جو ہے انسان جب کھائے گا تو اس کو قضاء حاجت نہیں ہوگی یعنی کہ اس کے جو سیکریشن ہے وہ صرف پسینہ ہی ہوگی اور اس سے بھی مشک یعنی مسک کی خوشبو آئے گی اور پیٹ سکڑ جائے گا یعنی پھر بھوک لگ جائے گی پھر اور کھائیں گے پھر اسی طرح کوئی گندگی پاس